اب جس جملے کے لیے پوری محنت کی ہے نا دی جملہ نہیں پڑھنے لگا میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا ایک لمحے کے لیے کوٹ شہاں اپنی سماتے مجھے ادھار دے دے اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ حلکہ محسوس کرو گے یا جب محمد کی آواز آئی دوبارہ آکے خیمے میں بٹھایا گیا علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا پھر میں نے محمد بن ابی مکر کو بھیجا میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس جلی جائیں لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیزی انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تمہیں نسبت کو سمجھ آتا میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تمہیں رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سنو کیا اتنا کہنا تھا علی نے خیمے کے باہر سے آواز دیکھ گا دوبارہ یہ فقر علی کے سامنے نہ کرنا رسول کی زوجہ بھی ہے نہیں بھی ہے نہیں اتنا جملہ کہنا دونے کا کس طورہ نسبت سے محروم کر سکتا ہے علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاز غارج کر سامنے زیبکار آپ نے زاکر عاصف رضا علوی کا قلب سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا نے حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نفس رسول ہونے کے ناتے سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاز سے خارج کرتا ہوں استغفراللہ سمہ استغفراللہ سامنے زیبکار آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور عطا کے ساتھ اس زاکر کی اس بات کا شیعہ کی چوٹی کی کتب سے جواب دیں گے اور آپ نے اس عقیدہ کو انشاءاللہ تعالی شیعہ کی چوٹی کی کتب سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم آل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان میں بھی دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی یعنی آخرت میں بھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ سامین زیوکار یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملحقات ال احقاق سامین زیوکار یہ کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے لکھنے والے ہیں آیات اللہ العظمہ سید شہاب الدین جو کہ شیعہ کے چوٹی کے محدث ہے چوٹی کے شیعہ کے محدث ہے اس کی جل نمبر بتیس ہے اور سامین زیوکار یہ ایران سے چھپی ہے اب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا فرمان پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَزَوْجَتُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا الحمدللہ زاکر صاحب سنیں شیعہ سنی حضرات بھی توجہ سے سنیں حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالی انہو کا فرمان سنیں اور دوسری طرف اس زاکر کی بات سنیں کتنی بڑی اس نے بے عدبی کیا حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی المرتضہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا اور بے شک حضرت عیشہ صدیقہ لَزَوْجَتُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا حضرت علی المرتضہ فرمارے ہیں کہ حضرت عیشہ صدیقہ دنیا میں بھی حضور کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی حضور کی زوجہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ زاکر صاحب زاکر صاحب میں آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں حضرت علی المرتضہ کا فتوہ پڑھ رہا ہوں ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے لیے الحمدللہ حضرت علی المرتضہ کا فتوہ کافی ہے سامی نظیم اکار یہ تھا پہلا حوالہ جو میں نے اس کے رد میں پیش کیا اور شیعہ کی چوٹی کی کتاب سے پیش کیا کہ حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا زاکر صاحب جو کہ آپ کے نزدیک معصوم امام ہیں آپ ان کو معصوم بانتے ہیں حضرت علی جنگ جمل میں فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ حضرت عیشہ صدیقہ اس دنیا میں بھی حضور کی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی حضور کی زوجہ ہے الحمدللہ یہ تھا میرا پہلا حوالہ اب اس سے اگلا حوالہ سامی نظیم اکار یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے بحار الانوار بحار الانوار اور سامی نظیم اکار اس کی جل نمبر بتیس ہے لکھنے والے چوٹی کے شیعہ محدث باکر مجلسی ہیں باکر مجلسی ہیں اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے سامی نظیم اکار اور اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو دو ایک سو دو پر حضرت امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول باکر مجلسی نکل کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امار یاسر فرماتے ہیں واللہ ہی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم صحابی رسول حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کا ساتھی حضور کا صحابی کیا فرمارے ہیں فرماتے ہیں واللہ ہی زاکر صاحب سنیں شیعہ سنی عبام بھی غور سے سنیں فرمارے ہیں واللہ ہی مجھے اللہ کی قسم پھر آنگے کیا فرماتے ہیں انہا لزوجت نبییکم فی الدنیا والآخرہ صحابی رسول امار یاسر قسم اٹھا کے فرمارے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی حضور کی سوجہ ہیں اور جنت میں بھی حضور کی سوجہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سامین زیوکار سنیں اور من سے مزاد لوگ توجہ سے سن کر فیصلہ کریں کہ اس نے کتنی بڑی حضرت عائشہ صدیقہ کی بیعت بھی کی ہے حضرت امار یاسر کیا فرمارے ہیں کہ عائشہ صدیقہ دنیا میں بھی حضور کی سوجہ ہیں اور جنت میں بھی حضور کی سوجہ ہیں الحمدللہ یہ تھا میرا دوسرا حوالہ اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شجرہ طوبہ اور سامین زیوکار یہ چھپی ہوئی ہے عراق سے لکھنے والے ہیں المحدث العلامہ الشیخ محمد مہدی اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو بتیس تین سو بتیس آپ فرماتے ہیں کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں آپ کا فتوہ نکل کیا ہے اس شیعہ محدث نے کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَوَلَّهِ مُجْهِ اللَّهِ كَسَمْ قَسَمْ اُٹھا کے سامین فرمارے ہیں لَئِنْ قُوْتُمْ لَيْسَتْ بِعُمِّنَا قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ فرماتے ہیں اگر تم اس بات کا انکار کرو کہ عیشہ صدیقہ ہماری ماں نہیں ہے قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرمارے ہیں اگر تم عیشہ صدیقہ کا ام المؤمنین ہونے کا انکار کر دو قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور یہ ساکر کیا کہہ رہا ہے سامین اب خود فیصلہ کریں اس نے کتنی بڑی بے عدبی کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں فرماتے ہیں فَوَلَّهِ لَئِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ فرماتے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ کا اگر تم ماں ہونے کا انکار کر دو گے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ سامین عزیبکار یہ تو تھے تین حوالے اب میں حضرت عمہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام قرآن مجید برحان رشید سے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ صورت نور کے اندر اللہ تعالی نے آپ کی پاکی بیان فرمائی ہے جب آپ کے اوپر تحمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے صورت نور کی آیات آپ کی شان میں اتاری اور فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تعمت لگائی گئی ہے عیشہ اس سے بری ہے اور ان کے لئے جنت ہے اور سامین اسی وقع اس مسئلہ کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ سیہ سنی محدثین مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ تمام آیات حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری تو اس سلسلہ میں میں چند حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے آج ویبات المسائل آج ویبات المسائل اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے سامین زبکار اس کے لکھنے والے ہیں اللامہ ہلی اللامہ ہلی جو کہ چوٹی کے شیعہ کے محدث ہے چوٹی کے شیعہ کے محدث اور موجتحد ہیں اور جرہ وطابیل کے بھی ان کے بہت بڑے امام ہیں اور سامین زبکار اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اکیس اللامہ ہلی سے جب یہ سوال ہوا کیا سورت النور کی آیات حضرت عیشہ صدیقہ کے حق میں اتری ہیں تو جواباً کیا لکھتے ہیں سنیے گا مَا عَرَفْتُ لِعَهَبٍ مِّنَ الْعُلَمَائِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا آئیشہ کہتے ہیں کہ محدثین مفسرین اور معرخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سورت النور کی وہ آیات جن میں اللہ تعالی نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی بیان کی ہے وہ آیات حضرت عیشہ صدیقہ کے حق میں ناظر ہوئی میں ایک اور بھی حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ سورت النور کی یہ آیات حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں اتری آپ کی شان میں اتری تو یہ میرے آدمے کتاب ہے التفسیر القاشف یہ بیرود کی چھپی ہویا ہے لکھنے والے محمد جواد ہے جو کہ چوٹی کے شیعہ کے موجودہ حید ہیں اور سامین زیوکار اس کی جل نمبر پانچ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو تین لکھتے ہیں اتفق المفسرون وروات من جمعیت طوائفی والمذاہب الاسلامیتی کہتے ہیں تمام مفسرین اور تمام رواد کا اور تمام مذاہب اسلامیت کا اس بات پر اتفاق ہے کس بات پر آگے لکھتے ہیں انہازحال آیات نظرت لبرات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ کہتے ہیں تمام مذاہب اسلامیت کا تمام شیعہ سنی رواد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی آیاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں الحمدللہ سامین زیوکار اب خود فیصلہ کریں یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کے اندر اللہ تعالی حضرت عائشہ کی شان میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی انہیں مغفرت کی سند عطا فرما رہا ہے جنت کی سند عطا فرما رہا ہے اور یہ ساکر کیا کہہ رہا ہے سامین زیوکار آج کی اس نشست میں میں نے الحمدللہ تین حوالہ جا حضرت علی المرتضاء کے حوالہ سے حضرت امار یاسر کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالہ سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دنیا میں بھی حضور کی زوجہ ہے اور جنت میں بھی حضور کی کیا ہے زوجہ ہے اور پھر میں نے آپ کی فضیلت قرآن مجید برحان رشید سے ثابت کی تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین کے عدب کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلا